اگر آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں اپنی دیشگاہوں کا کیسے رکھتا ہوں اور ان کا سیڈ کیسا ہے تو چلی ہی میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک تو اپنی گائی یہ ہے اس کو بلکل کچھستان پر بانتے ہیں مٹی میں مٹی میں یہ گائی زیادہ پرسیں رہتی ہے فرس کی بجائی پرس میں تناو میں رہتی ہے سارا دن اور یہ اپنی دوسری گائی یہ اپریل میں بچہ دے گی اور یہ ہے تیسری گائی یہ لگ بگے ہیس پچیس دن بعد میں بچہ دینے والی تیسری بار وہ پہلی بار بچہ دے گی اور یہ ہے اپنی بحث اور یہ ان کی چارہ ڈالنے کی جگہ ہے اس کا نام جیموڑی ہے جیموڑی نام یا جیمو بھی کہتے ہیں ہم اس کو اور یہ اپنے گھر کا سب سے چھٹا سدہ سے یہ بچیا ہے اس کا نام گوری ہے اور اس کا نام کالی ہے اس کا کالا رنگ ہونے جیسے اس کو کالی کہتے ہیں اور یہ بکانیری بکانیری سے لائے تھے اس لئے اس کا نام بکانیری رکھتے ہیں یہ ہم بلکل اپنے گھر کے پاس میں رکھتے ہیں سب سے کائے وہ گھر کے پاس یہ سیڈ بنا رکھا ہے یہ اندر باندھنے کا سیڈ ہے گرمی ہوئے سردی ہوئے سلیم آپ کو اس کا اندر سے دکھاتا ہوں سیڈ بھی اندر سے بلکل کچھا ہے کوئی فرس نہیں ڈال رکھا فرس کے اوپر گائے زیادہ تناو میں رکھتی ہے اور مٹی میں زیادہ پرسن رہتی ہے کس رہتی ہے یہ ست ہے یہ گرمیوں کے لئے پنکھا لگا رکھا ہے یہ پردہ ڈال رکھا تاکہ رات کو ٹھنڈی ہوئے اور سردی ناس کی اس کو بھی رات کو ڈھک دیں گے اور یہ دروازے بند کر دیں گے اور پسونوں کے اندر باندھنے کے بعد اور یہ اپنا گیوں کا سوریز تنکھا ہے اس میں گیوں رکھ رکھا ہے موسیقی موسیقی اور یہ پانی پھلانے کی جگہ ہے موسیقی 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 اور یہ اپنے کے لئے